اسلام علیکم میرے پیارے پیارے میمبرز تو یہاں پہ سپر ایزی اور ڈیلیشیس سنیک بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ سب سے پہلے لے لینی ہے بریڈ سلائسیز تو یہاں پہ میں نے سات عدد بریڈ کے سلائسیز لے لینے ہیں آپ چھوٹے والے لے لی جائے گا یا لارج جو بریڈ ہوتی ہے وہ والے سلائسیز لے لی جائے گا تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے ان بریڈ کے سلائسیز کو بریڈ سٹکس میں کٹ کر لینا ہے تو اگر آپ کی بریڈ بلکل فلیٹ ہے سیدھی ہے تو آپ ایجز کو ریموو مت کیجئے گا لیکن یہاں پہ میرے پاس تھوڑی سی ٹیڑی بریڈ ہے اس لئے میں ایجز کو ریموو کر دوں گا اور ان کے بعد میں بریڈ کرمز بنا لوں گا تو یہ دیکھیں اس طرح کر کے ہم نے سارے بریڈ کے جو بریڈ سٹکس ہیں وہ کاٹ لینی ہیں جی تو میرے پیارے پیارے میمبرز ابھی یہاں پہ ہم نے ایک لینی ہے بیکنگ ٹری اور بیکنگ ٹری میں ہم نے رکھ دینا ہے بٹر پیپر اور اس کے اوپر ہم نے جو بریڈ کی سٹکس کٹ کی تھی وہ ہم نے ارینج کر دینی ہے تھوڑے تھوڑے وقفے سے آپ رکھے گا بلکل ساتھ ایک دوسرے کے جوڑ کے مت رکھے گا تو یہاں پہ ہم ایک چھوٹے باول میں لیں گے ایک کھانے کا چمچ مکھن اور ایک کھانے کا چمچ ہی ہم نے اس میں شہد شامل کر دینا ہے اور یہاں پہ شہد اور مکھن کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ ابھی ہم نے جو مکھن اور شہد کا مکسچر تیار کیا تھا اس کو ہم نے جو بریڈ کے سٹکس تھی ان کے اوپر دونوں سائیڈوں پہ لگاتے جانا ہے کسی بھی برش کی مدد سے لگا لیجئے گا یا آپ ان کو کسی بھی ٹیشو پیپر کی مدد سے یا چمچ کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ مکھن اور شہد کا مکسچر لگا دینے کے بعد ابھی ہم نے ان بریڈ سٹکس کے اوپر تھوڑے تھوڑے سے سفید تیل چھڑک دینے ہیں تو یہ بہت زیادہ اچھا فلیور دیں گے تو یہاں پہ گارلک سوس ریڈی کرنے کے لیے ہم نے ایک لہسن کا جوا لینا ہے اور اس کو بالکل باریک چوب کر لینا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس چوب کیے ہوئے لہسن کو ڈال دینا ہے ایک چھوٹے باؤل میں اور اسی طرح ہم نے تھوڑا سا دھنیا یا پارسلے لینا ہے اور اس کو بھی باریک چوب کر لینا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے ایک کھانے کا چمچ پگلا ہوا مکھن اور یہاں پہ دو سے تین چھٹکی ہم نے اس میں نمک شامل کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس جو باقی کے بریڈ سٹکس ہیں ان کے اوپر ہم نے یہ مکھن گارلک اور جو سبز دھنیا والا مکسچر ہے یہ لگا دینا ہے اور اچھی طرح سے ہم نے براش کی مدد سے بریڈ سٹکس کے اوپر ان کو اپلائی کر دینا ہے اور یہاں پہ ابھی ہم اس کو بیک کریں گے دو سو پچاس ڈگری سینٹی گریڈ پہ پانچ منٹ کے لیے تو جب تک یہ ہلکے سے براؤن اور کرسپی نہیں ہو جاتے تو ملتے ہیں پھر آپ سے پانچ منٹ کے بعد جی تو میرے پیارے پیارے میمبرز یہ دیکھئے الحمدللہ یہاں پہ ہماری جو دو طرح کے سنیک ہیں یا بریڈ سٹکس ہیں یہ اچھے سے بیک ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی کرسپی بنے ہیں تو آپ اس طرح کے سنیکس اپنے بچوں کو لازمی بنا کے دیا کریں تو اپنے بچوں کو ایسے سنیکس لازمی بنا کے دیا کریں ایک تو ہیلتھ کے پوائنٹ آ ویو سے یہ ہیلتھ ہوتے ہیں اور دوسرا اگر آپ کے بچے کچھ نہیں کھاتے تو آپ ان کو لانچ باکس میں بھی ٹیفن میں ڈال کر دے سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ایک چھوٹی سی ریسپی شکنن پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے اس کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تو اس کے ساتھ ہی علیف کچن سے ولید رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ